ہماری فارن پالیسی آج کے دور میں اور انڈیا کی فارن پالیسی میں فرق ہے بہت فرق ہے وہ اپنے ملک کے لئے کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لئے نہیں کر رہے ہیں ہم کس کے لئے کر رہے ہیں ہم اس کے لئے کر رہے ہیں اپنی جیب کے لئے کر رہے ہیں جو آرٹیکل 370 انڈیا نے ہٹایا اور اس کے اوپر OIC نے کہا کہ بھائی یہ جو انسینہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹیڈ ایری ہے تو یہ کیسے انڈیا ہٹا سکتا ہے اس پر کنسرن ہے انڈیا نے کہا کہ بھائی یہ انفارمد خبر ہے ملکہ انہوں نے جو بات کیا ہم اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے یہ ایک وہ انڈیا ایک جو پولیسی پر چل رہا ہے یہ وہ چھپ کے جو وار کر رہا ہے یہ بڑے عرصے سے کر رہا ہے ٹھیک ہے بلوچستان میں میں کیا کیا ہے انہوں نے کتنے لوگ مارے ہیں پاکستان سب سے زیادہ مسلمان جو لوگ ہیں انڈیا نے مارے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ انڈیا نے مارے ہیں پاکستان کے لئے مسلم مسلم بات کر رہا ہوں یہ صحیح طرح سے شو اپنی ہوتا اب اس نے بڑا اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں امریکہ کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اس کی آر میں یہ بڑا کچھ کر رہا ہے اور جو امریکہ نے کیا ہے اخوانستان میں آپ کو بھی پتا کیا کیا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ انڈیا ملا ہوا ہے لیکن 65 کی جنگ میں جو انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی اس میں امریکہ نے کس کا ساتھ دیا تھا انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ اس لئے دبائے جا رہا ہے نہیں آئے گا یہ صرف پریشر پتہ کس کے کہنے پر دیا جا رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے پر دیا جا رہا ہے یہ جی ٹونٹی جو سمیٹ ہوا تھا آپ کو بتا ہے نا انڈیا میں ہوا تھا وہ کس لئے ہوا تھا پاکستان بڑا اچھا ملک ہے اور دوسرا گریب گروپ کوئی نہیں ہے یہ بس ایک لولی پاپ دیتے ہیں ہمارے کمران بڑے اچھے لوگ یہاں پہ بڑے ویل سیڈیڈے لوگ میں ایک چیز کو مانتا ہوں پاکستان مجھے بھی بڑی محبت ہے انہیں بھی بڑی محبت ہوگی لیکن آپ کہہ رہے ہیں گریب وغیرہ کنٹری نہیں ہے ایک تو دفالٹ ہونے کے قریب تھا اور دوسرے نمبر پہ آپ کا انٹرویو میں نے کیا ہوا ہے دو تین ماہ پہلے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حلاتی کوئی نہیں ہے سوچ رہے ہیں لوگ کے باہر چلے جائیں آج آپ کہہ رہے ہیں فوج کو ایک الگ طریقے سے ڈان کیا جا رہا ہے ہماری جو ہمارے ادارے نمبر ون کس بات کہیں جب ہم ملو بھی ہے کہ کسی کی بات آپ مجھے یہ کہیں کہ یار مجھے اس کے کہنے پہ میں نے یہ گلدی کی کسنا ہے کون سا نمبر ون ادارہ اپنا دیکھو آئے سا ہی اپنا کام کر رہی ہے وہ ادارہ نمبر ون ہے تو پھر وہ کیوں کسی کے ہاتھوں اسمال ہو جاتا ہے کیا کر رہا ہے فلسطین ہو یا کشمیر کے ایشو پہ اگر ہم بات کریں یار دیکھو کشمیر کا ایشو تو یوں سمجھو فوج نے اپنے لیے چھوڑا ہوا ہے اگر وہ اس کو حل کر دیں گے اگر وہ اس کو حل کر دیں گے جو انڈین گورنمنٹ نے کیا تھا وہ بلکل لیگل تھا اوائی سی نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹیڈ ایریا کشمیر تو انڈین گورنمنٹ یا انڈیا کی جو کوٹ ہے عدالت ہے وہ کیسے اپنے طور پر فیصلہ کر سکتی ہے جس پہ انڈیا کے جو فارن منسٹری ہے اس کی طرح سے ریاکشن لیا گیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا یہ انفارمڈ ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو انہوں نے کیا وہ تو سرا سرا گھلت ہے ان کا جو صحیح جو ان کا ہے نا جو مثلا جو بنتا ہے ان کا وہ کافی دیر سے جدوجہت کہہ رہے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ازاد کر دو تو بیسیکلی ان کو ازاد کرنا چاہیے یہ جو ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اوائی سی میں یہ ہمارا بھی چل رہا ہے پاکستان نے بھی ریٹ کی ہوئی ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے پاکستان بننے کے بعد یہ فوراں یہ کام شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے دو جنگیں بھی لگیں ہیں وہ یہی سی سٹم ہوتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا ہے وہ کشمیر کہتا ہے جی ہم لیدہ ہیں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ دیفنیٹ یار آپ گئے ہو آپ بھی ادھر گئے ہو آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے اور ان کو بھی کافی لوگ میں شوشل میڈیا یوز کرتا ہوں اس میں کافی ایسی باتیں آتی ہیں اب اس میں سے سیونٹی پرسن ایٹی پرسن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور اس میں ٹیٹی پرسن کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے پاکستان سائٹ کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ہوت مختار اپنا ایک ریاست بنانی ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بھی دیکھ لیا ہے وہ کس طرح کی ہمارے بھی یہاں پہ لولی پاپ دیا رکھا اور ساتھ میں کیا کچھ نہیں ہوا اب وہ پردے کی باتیں ہیں یہ بہتر جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو بات انہوں نے کیا یہ اسنا کرنا نہیں چاہیے وہ غلط ہے یہ غلط ہے وہ اسی نے بات کیا وہ غلط ہے نہیں نہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہے ہی کچھ نہیں یہ تو ہمارا پرسنل ایک قسم کا پرسنل میٹر ہی کہہ رہے ہیں نا ایک قسم کا نہیں وہ کہہ رہے ہیں تو پرسنل کس نہ ہو سکتا ہے ایک تو وہ پوری آپ دیکھیں کتنے سنتالیس میں بنا اس کے بعد سے یہ سسٹم چل رہا ہے تو یہ کسنا ان کا ملک ہو سکتا ہے ان کا خطہ کسنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا سنتالیس میں پاکستان بنا ٹھیک ہو گیا پاکستان کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا کشمیر تو پاکستان سے پہلے سر دیکھیں پاکستان سے پہلے کہا تھا جب یہ بات ہوئی تھی تب ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم بیٹھ کے اس معاملت کو تب بھی یہ ویٹ چل رہی تھی پر اس کے وجہ سے کافی ان کے اندر بھی وہ سسٹم ہوا دونوں نے جنگیں بھی کی اور آپس میں جو بھی سسٹم ہوا وہ ایک سب کو پتا ہے وہ ہسٹری سب کو پتا ہے انڈیا کے اگر فارن پولیسی کی بات کریں وہ بڑی سٹیٹ فارورڈ اپنی بات رکھتے ہیں جو بھی رکھتے ہیں میرے خیال سے جیسے اگر ہم بات کریں گزہ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ تب تونہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اسلامی کنٹریز کا ساتھ دیا یہ انڈیاں پولیسی پر چل رہا ہے چھپ کے جو وار کر رہا ہے یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بلوچستان میں میں کیا کیا ہے انہوں نے کتنے لوگ مارے ہیں پاکستان سب سے دیدا مسلمان جو لوگ ہیں انڈیاں نے مارے ہیں پاکستان میں سب سے دیدا لوگ انڈیاں نے مارے ہیں پاکستان میں مسلم مسلم بات کر رہا ہوں یہ سہی طرح سے شوپ نہیں ہوتا اب اس نے بڑا اچھا سسٹم رکھا ہے اور ساتھ میں امریکہ کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اس کی آر میں یہ بڑا کچھ کر رہا ہے اور جو امریکہ نے کیا ہے وہ اخوانستان میں آپ کو بھی پتا کیا کیا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ انڈیا ملا ہوا ہے لیکن 65 کی جنگ میں جو انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی اس میں امریکہ نے کس کا ساتھ دیا تھا سر ساتھ دیکھیں وہ اس نے نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات کا اس میں جواب مل جائے گا جب پاکستان بنا تھا نا اور ایک پچھلے دنوں وہ صافی تھے انہوں نے امریکہ کے صافی تھے یہاں وہ سٹیٹ کے کہہ لیں انہوں نے وہ کتاب ایک لکھی ہے اس میں وہ لکھا ہوئے کہ یہ جب بنا تھا نا ہم نے تب بھی سوچ لیا تھا کہ پاکستان کو ایک برابر ٹون میں رکھنا ہے کبھی اوپر نہیں آنے دینا میں کہ ازاد ہو کے بھی اس کو ازاد نہیں ہونے دینا ہم آج ازاد نہیں ہے نہیں سر دوسرا آپ نے بلوچستان میں بات کی کہ بلوچستان میں جو کرا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے آپ نے یہی بولا ہے ہمارا میڈیا کہتا ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ وہاں پہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کافی ایسی سٹوڈیز جو ہے نا میں اس سٹوڈیز پہ بنیاز پہ کر رہا ہوں ان کے بیٹے کافی دیر ادھر رہے چار پانچ سال پکر لیا میں نے اس کے مو سے سنا ہے اس بندے نے خود ہی یہ کلیم کیا ہے کہ یار یہ جو طالبان بنایا تھا یہ ٹی ٹی پی بنا اور یہ وہ سارا یہ سب میلی جولی گیم تھی ادھر سے یہ خود کرواتے تھے بلوچستان میں یہ سارا ایک کھاتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو زیادہ سے زیادہ اپروچمنٹ کر رہا تھا وہ انڈیا تھا کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ بیسیکلی جو وہ ایشیا کو ٹیک کرنا چاہ رہا ہے وہ جو بندرگاہ اس کی یوز کرنا چاہ رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا جا بھار پورٹ کیا ہاں جے 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 جی بلکل وہ اس طریقے سے ہر چیز دیکھیں نا جس کو جس میں فیدہ نظر آنا اس نے اب وہی ہے اب وہ معاشی طریقے سے مارا جاتا ہے جنگ کے ذریعے نہیں مارا جاتا تو ہماری اکانومی پھر کدھر کھڑی اگر یہ بات کریں کہ اکانومی کے طور پر ساری دنیا دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہیا پاکستان بڑا اچھا ملک ہے اور دوسرا گریب گروپ کوئی نہیں ہے یہ بس ایک لولی پاپ دیتے ہیں ہمارے کمران بڑے اچھے لوگ یہاں پہ بڑے ویل سیڈیڈا لوگ میں چیز کو مانتا ہوں ابھی میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہر پاکستان نو ڈوٹ مجھے بھی بڑی محبت ہے انہیں بھی بڑی محبت ہوگی لیکن آپ کہہ رہے ہیں غریب وغیرہ کنٹری نہیں ہے ایک تو ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا اور دوسرے نمبر پہ آپ کا انٹرویو میں نے کیا ہوا ہے آئی سے کوئی دو تین ماہ پہلے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہلاتی کوئی نہیں ہے سوچ رہے ہیں لوگ کے باہر چلے جائیں کچھ wijڈے تناثونے جو ڈیب یہ تک ہی ملک میں نہیں چاہیے تک ہی ملک میں نہیں چاہیے ہیں یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ کسی ملک میں نہیں چہیے ہر بندے کو اپنی ازادی ہونے چاہیے بولنا کیوں کہ بات کرنے کی کیونکہ بات کریں گے تو سولو ہوگی جب تک بات نہ کریں گے تو وہ سولو نہیں ہوگی اب مجھے یہ پرابلم ہے کنٹری میں تو میں بتاؤں گا کہ ہمارے بڑے ہیں جس طرح میرا گھر ہے میرا گھر میں پرابلم ہے پانی نہیں آتا تو وہ جو میک میں میں تو اسی کو بلیم کروں گا نا کہ یار یہ پانی کیوں نہیں آرہا اب ہمارے ماشیلات نیچے جا رہے ہیں تو میں پوائنٹ آف کروں گا کہ یار یہ بندہ لے کے آتا ہے جو سب کو پتا ہے تو یہ اس کو پوائنٹ آف کروں گا یار آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہ بندہ چور ہیں تو اس کو دیکھو اگر پاکستان کی فارن پولیسی کی بات کریں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں انڈیا کی فارن پولیسی کی بات کریں کیا فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں سر پولیسی یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ ہوتی ہے ایک ملک کے اندر سٹیبلیٹی ہو اور کوئی لیڈر لیڈ کر رہا ہو ہمارا جو ہے وہ ہمیں کود نہیں سمجھاتی کہ ہمارے ملک کو لیڈ کون کر رہا ہے اور ان کے ہی بیان آپ سن رو انڈیا والے کی آپ کے کافی لوگ بھائی ہیں تو وہ ان کا میڈیا اکثر یہ ہی کہتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی آرمی جو ہے نا وہ زیادہ سے انوالو ہوتی ہے چلاتی ہے سیاست دان خود نہیں کچھ بھی کر سکتا اب ہمیں وہ وہ بتا رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ کیا حالات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یار کوئی بھی کرے پر ایک لیکو لے کے چلے سب کو لے کے چلے ملک کا جس میں فائدہ ہو ہمارا ہم تو پیس رہے ہیں آپ تو کھانا کھا کے بھی سو رہے ہیں آپ کے بچی اچھے سکولوں میں بھی بھار رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جسنا بھی گزارہ کر رہے ہیں پر یار یہ بار بار جو ہے نا ہم گریب لوگ ہیں یہ وہ یہ کہنا چھوڑ دیں آپ کے جزیرے بھی ہیں سارا کچھ ہے بڑا سسٹم ہے تو یہ ایڈ لینے کے لیے ایڈ دیکھیں نا منگتو والا سسٹم چھوڑ دیں کیا ہوگا ہم سے اتنا کچھ لے لیا آپ نے اور مگائی کر دیں نا لیں کسی سے کچھ بھی دوسرے کنٹری سے نہ لیں ٹریڈ کریں ایڈ نہ لیں ایڈ ریڈ سے ایمیج ہے دیکھیں آپ بھی بیکاری سمجھے جائیں گے میں بھی دیفینیٹ یار یہ بات غلط ہے یہ دیکھیں آپ اپنے خرچے کام کر لیں نا جو اپنے خرچے اخراج آتے ہیں جو آپ کے بچے ویل ایڈیوکیٹس ٹولوں میں بڑھتے ہیں ان کو کام کر دیں اور جو آپ ایک پورا ہی اپنا وہ سوسیٹی ایک بنا لیتے ہیں آپ ایک بنا لیتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا کام کر دیں وہ اپر لیول پر نا لے کے جائیں پرائیم نیسٹر نے بھی یہ بولا تھا کہ بھائی اگر ہم پاکستان سے ریلیشن بہتر کرنا چاہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کس سے کرنی ہے پرائیم نیسٹر پاکستان کے پرائیم نیسٹر سے پاکستان کے آئی ایس آئی سے یا پاکستان کے اداروں سے کس سے بات کرنی ہے آپ دیکھیں نا خان صاحب نے جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو اس طرح جیل میں ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فالن پرسی یہ رکھنی چاہیے جب یہ یکرین کی جنگ لگی ہوئی تھی ہم نے کسی کے ساتھ نہیں جانا ہم نے نیوٹرل رہنا جس طرح انڈیا نیرا تو ہمارے باجوا صاحب نے آپ کو پتہ ہی کیا تھا وہ پورا سب نے پتہ مذہمت بھی کی سارا کچھ کیا تو یہ جو چیزیں نا یہ ہمارے آرمی کے اندر جہاں جو بھی ہمارے پیچھے جو ہلکے ہیں جو ان کو لے کے چلتے ہیں ان کو چاہیے کم از کم ایک پریٹ فارم پر رہے اگر یونٹی رکھیں یونٹی رکھیں کہ یار ایک بندہ صدر آپ کا جو ہے وہ آپ کا جو پرائیم میسٹر ہے وہ کیا بات کر رہا ہے اور آپ کیا بات کچھ اور بات کر رہے ہیں یہ چیز غلط ہے یہ چیز تو ہمارے ہم نے پاس میں بھی دیکھی ہے چاہے افغان وار ہو یا دوسرے کوئی بھی ایشوز ہوں ہمیں دوسروں کے مسئلوں میں ٹانگ ڑھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے اپنے گار میں چاہے جتنے بھی مسئلے بڑھتے ہیں وہ دیکھیں نا اپنے مسئلوں کی تو ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے اسنا رہیں گے تو ہم مانگنے جائیں گے نا تو وہ جب مسئلے اسنا ختم ہوں گے تو یہ مانگنے والا خاتہ ختم ہوگا سر کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہہ دینے وہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں پاکستان سپر پاور بنجھے گا لیکن انشاءاللہ سے کہنے سے کچھ ہوگا یا پریکٹیکل ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا دیکھیں جی ہم تو یہ ہے کہ ہم جدو جاد کہہ رہے ہیں بزنس کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ نے اپنی فیلڈ میں ہماری کوشش یہ ہوتی کہ جو ہم چینہ سے اپنی فیلڈ کرتے ہیں اگزیمپل دے رہا ہوں تو ہم یا ہاں پہ بنانے کی کوشش اٹھا تک تو ہم نے کی بھی ہے یہ پڑیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پڑیکٹ سمپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈین پاکستان ہے یا میڈین پاکستان ہے ایک پیس کی ہے جو ایک پیس ہے اس کی کیا ہے فور ایسیمپل اگر یہ چینہ سے اپنی فیبریکشن داگا تو وہیں سے آتا ہے ہوئی صورت ہے فیبریکیشن یہی پہ بنتا ہے تو یہ ہماری جو ہول سیل کوسٹ پڑتی ہے نائن فیفٹی میں پڑتی ہے ایک ہزار رپے میں تو یہ اگر ہمیں یہ چیزیں یہاں پہ مسلط ہوں موجود ہوں تو یہ داگہ یہاں پہ بنیں تو یہی قیمت پانچ سو میں آجے گی اس کو ہم پہ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی مدد کے آپ کی طاعت کہ یار وہ زیادہ کوسٹ لی ہے اگر یہی امپورٹ میں ہوتا تو یہ تین ازار رپے کا سور تھا یہ چیز ہے دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے کافی باتوں سے میں ڈیسیکری کرتا ہوں کچھ سیکری کرتا ہوں لیکن ان کی اپنی 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 آپ اسلام علیکم آپ کا نام خلیل کیا کرتے ہیں بھئی میں جاب کرتا ہوں بات یہ کر رہے ہیں کہ اس ٹام جو پاکستان کی حالت ہے اس کے اوپر پاکستان کی فورن پالیسی کیا کر رہی ہے اوائی سی کی اگر بات کریں جو کہ اسلامی کنٹریز کا ایک گروپ ہے آپ کو پتا ہے اس کا کیا کر رہے ہیں فلسطین ہو یا کشمیر کے ایشو پہ اگر ہم بات کریں یار دیکھو کشمیر کا ایشو تو یوں سمجھو فوج نے اپنے لیے چھوڑا ہوا ہے اگر وہ اس کو حل کر دیں گے نا تو فوج کیا کرے گی یہ فوج نے خود چھوڑا ہوا ہے نہ تو یہ پاکستان اس مسئلے کو حل کرے گا اور نہ ہی انڈیا اس مسئلے کو حل کرے گا کرنے جو انہوں نے تو اپنی سائٹ والا حل کر دیا انہوں نے کہا یہ آٹیکل شاٹیکل آپ کچھ نہیں وہ انہوں نے ان سے سٹیٹ بنا دیا آپ بنا دیا وہ اس کو پاکستان جی جی بنا دیا اس کو اس کو کبھی حل نہیں کرے گا وہ ٹھیک ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو سو انتاریس ممالک کی فوج ہے اوائی سی اے وہ ایک صرف آہ یوں سمجھ لو کہ یہ نا محمد بن سلمان ہے نا اس کا صرف ایک اس کی سوچ ہے اس پر کام نہیں کرے گا اس کی صرف سوچ ہے اب وہ جنرل رہی شہب جنرل رہی شہب کو ہیڈ بنایا ہیڈ بنایا پانچ ٹھوڑ رویے تنخواہ دے رہا ہے اس کو صرف اس کو بنایا اس کا کیا فائد ہے محمد بن سلمان کی اپنے بات کی جو کینگ ہیں مجھے بتائیں ان کے ریلیشن تو انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ہیں اب اس بات سے آگے اس کے ریلیشن سب کے ساتھ اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اس کے اچھے ہیں رشیہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں چینہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں اس کے ہر ملک کے ساتھ اچھے ہیں میری بات وہ اپنے ملک کے لئے کھیل رہا ہے ہمیں اپنے پاکستان کے لئے کرنا چاہیے ہاں یہ دیکھو ہمیں پاکستان کے لئے کرنا چاہیے جو کرتا ہے وہ کہیں آپ جہاں بیٹھا آپ کو پتہ ہے وہ جو اچھا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے اس کو اچھی جگہ بیٹھا ہے دیکھو وہ وہ کس لئے بیٹھا ہے بزدل قوموں کے دلیلیڈروں کا یہی حال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس وقت جو اس کا ہو رہا ہے امران خان صاحب کیا بات ہاں امران خان صاحب کیا بات یہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی پرسپیکٹیو ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیم OIC نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو آرٹیکل 370 انڈیا نے ہٹایا اور اس کے اوپر OIC نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹیڈ ایری ہے تو یہ کیسے انڈیا ہٹا سکتا ہے اس پہ کنسرن ہے انڈیا نے کہا کہ انڈیا نے جو بات کیا ہم اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ اس لئے دباؤ میں آئیں نہیں آئے گا یہ صرف پریشر پتہ کس کے کہنے پر دیا جا رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے پر دیا جا رہا ہے یہ جی ٹونٹی جو سمیٹ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے نا انڈیا میں ہوا تھا وہ کس لئے ہوا تھا یہ صرف یہ جس طرح بھی یہ سی پیک بنایا انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے اپنا مال یورپ بھیجیں گے تو اس میں جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ لیا تھا کہ انڈیا میڈل اس جونسا وہ کوریڈور ہے جو جو وہ لولی پاپ دے گئے نا جی ٹونٹی کے اندر وہ صرف ایک انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اصل کام تو یہ ہے کہ اسے چائنہ کے مقابلے میں سے کھڑا کرنا ہے اور چائنہ کا اور اس کا مقابلہ کریں گے لیکن وہ انڈیا کبھی بھی نہیں کرے گا تو انڈیا کا فائدہ نہیں ہے کہ چائنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سرسجی انڈیا کا فائدہ کیا وبوسٹ اس کا کتنے لوگ وہ مریں گے میں اب تoupی western اب تو اب کی جنگ ہے آپ کو پتے کہ ہیں چائنہ سے کتنی انڈرسٹری انڈیا شیفت ہو رہی ہے اب بات کی جھنگ ہے یہ انڈیا بھی اکانوی کی جنگ ہی کر رہا ہے اچھی بات نہیں ہے جنگ نہیں نہیں یہ امریکا کروا رہا ہے انڈیا چائنہ کی ver. لا. دل لینڈ shoulders آپ نسمان یہ مجھ جنہیں پتا کام یہں یہ پتا ہے کا جو سپر پاور وہ کسی بھی شخص کو استعمال کرتا ہے دیکھیں میری بات سنو نائنٹی سیونٹی ون میں پاکستان کو استعمال کیا اغوانستان میں رشیہ کے خلاف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اس میں بارہ مجھے نہیں پتا لیکن ہے کیا ہے اس کو استعمال کیا ٹھیک ہے یہاں سے طالبان بن کے گئے اغوانستان میں لیکن دیکھو پاکستان نے اپنی بقاہ کی جنگ لڑی بقاہ کی جنگ سے لڑی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں مجھے اس جنگ کا حصہ نہیں تھا بننا چاہیے تھا بننا چاہیے تھا ہاں جی میں بتاتا ہوں ہمارے ساتھ وہ ٹھیک ہے نی 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 دیکھ میرے پاس وہ پاکستان اس لئے بنا ہے اس جنگ کا حصہ اگر پاکستان اس جنگ کا حصہ نہ بنتا تو آج رشیہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوتا آپ کو بتائی جو ہماری یہ جو سٹیل ملے پاکستان سٹیل مل کس کے تاؤن سے بنی ہے رشیہ کے تاؤن سے بنی ہے اور رشیہ جو گرم پانی اور تھنڈے پانی کے لیے وہ آیا تھا سنیں وہ آیا صرف اس بہانے ساتھ تھا کہ بھائی میں نائنٹی سیونٹی ون میں آکے میں سٹیل میل بناوں گا یہاں پاکستان کے لیے وہ آئے یہاں پہ وہ صرف چیک کرے گئے کہ گوادر کتنا ڈیپ ہے کتنا نہیں وہ سارے زیادہ لے کے چلے گئے ٹھیک ہے نا اب وہ چلا چائنہ بھی یہی کر رہا ہے چائنہ جو کر رہا ہے ہمیں کچھ دے کے کر رہا ہے اس میں فیکٹریہ لگائے گے اس میں کون کام کریں گے ہمارے مزدور کام کریں گے مینجمنٹ پوسٹ میں ہے وہ سارے چائنی اب میری بات سنو اب آپ میرے گن پوائنٹ پر رکھ گئے کہ جنرل محیر صاحب بہت اچھے ہیں میں کروں گا فور ایزمپل تو وہ رشیہ تو بدماشی کے ساتھ آ رہا تھا اس وقت تو پاکستان نے اپنی بقا کی جنگ لڑی اس کو رغمانستان میں روک کے رکھا اور امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا وہیں روکا اور ایک بار نہیں کئی دفعہ ہم استعمال ہوئے ہیں ابھی تک ہم استعمال ہو رہے ہیں ہم استعمال ہو رہے ہیں آپ سر جی آپ کرتے کہ ہیں مجھے کافی لگتا ہے آپ ہسٹری کو جانتے ہیں میں صرف جو ہے نا یہ ذاتر بس جی اور یہ جان مقبول ہے شاید مسعود صاحب یہ ہے نا انہیں وہ سنتا ہوں بڑے شوق سے سنتا ہوں اچھا یہ آپ سے ایک قویسٹن ہوگا بڑا مزہ آ رہا ہے جی ایسے لوگوں دیکھیں پوائنٹ آف ویو میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے لیکن جسے کم از کم ایشوز کا نالیج ہو بات کر کے اچھا لگتا ہے یہ بھائی سے میں پوچھ رہا تھا ہماری فارن پالیسی آج کے دور میں اور انڈیا کی فارن پالیسی میں فرق ہے بہت فرق ہے وہ اپنے ملک کے لئے کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لئے نہیں کر رہے ہیں ہم کس کے لئے کر رہے ہیں ہم اس کے لئے کر رہے ہیں اپنی جیب کے لئے کر رہے ہیں یار یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ بات کی ہے کہ جب تک وہ اپنی جگہاں ٹھیک نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں جو بھی ہمارے ملک کا حکمران آ رہا ہے نا آپ یقین کرو ہمارے میں اپنے ملک کی بندونامی میں بیستے نہیں کرنا چاہتا لیکن کیا کروں چھوٹے سے لے کے بڑا تک چھوٹے سے لے کے کسی بھی آفیس میں چلے جاؤ چپڑا سی سے لے کر آفیس تک سب پیسے لے رہے ہیں پاسپورٹ آفیس میں چلے جاؤ آپ نے بولا کہ میں انسلٹ نہیں کرنا چاہتا پاکستان کی بیستی نہیں کرنا چاہتا لیکن کنسٹرکٹیو پریٹی سیزم میرے خیال سے جب تک نہیں کریں گے تب تک ہمارے جو بڑے ہوں نے تھوڑی ہوش نہیں آئے گی وہ یہ سمجھیں گے یہ پبلک ٹھیک ہے میری بات سوڑیں دیکھیں میری بات سوڑیں دیکھو بیرونی جو طاقت ہے نا وہ ہمارے ملک میں یہ ہی چاہتے ہیں دیکھیں کہ ہمیں فوج کے خلاف کیا جائے ٹھیک ہے اور فوج کو عمام کے خلاف کیا جائے حکمران کو فوج کے خلاف کیا جائے یعنی ہمیں آپس میں لڑا کے یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیرونی طاقتوں سے ہو رہا ہے میں اسے ایڈی سیکری کریں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی میری بات سنے دیکھیں وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں آپ میری بات دیکھو جو بھی ہے جسے کہلیں آپ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کہلو آپ جی جی وہ جو عالمی طاقت ہے نا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک کے ٹکڑے ہوں لڑکے کبھی نہیں کر سکتے وہ جنگ کر کے کبھی نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا تجربہ کر کے 971 سے لے کر سن 2011 911 سے لے کر سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا وہ نہیں کر سکتے اس کو کبھی بھی نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے انہوں نے سوچا انہیں معاشی طور پر تبان کیا جائے اور اصلے سے نہیں کہ ان کے ملک میں نا جسے کہتے ہیں خانہ جنگی سیول وار سیول وار بس وہ کہلیں وہ کہلیں آپ بس ان کو اس طرح کیا جائے دیکھیں میری بات سنے فوج کو ایک الگ طریقے سے ڈان کیا جا رہا ہے ہماری جو پھر ہمارے ادھارے نمبر ون کس بات کے ہیں جب ہم ملب یہ ہے کسی کی بات آپ مجھے یہ کہیں مجھے اس کے کہنے پر میں نے یہ گلدے کی ملکان کسنا ہے مجھے میری بات یہی بتایا جاتا ہے مجھے بتا کونسا نمبر ون ادھارہ اپنا بتایا جاتا دیکھو آئی اے صحیح اپنا کام کر رہی ہے نمبر ون بتایا جاتا وہ ادھارہ نمبر ون ہے دیکھ تو پھر وہ کیوں کسی کے ہاتھوں اثمال ہو جاتے میری بات تو دیکھو میری بات تو اب آپ کس نے اس سے تعلق کرتا ہے یوٹیوب چینل جو بھی آپ کا ابھی تو آپ کو یوٹیوب چینل آپ کے جو بوس ہوں گے آپ کو وہ دیں گے کہ سر آپ نے یہ کرنا ہے آپ اپنا کام پورا کر کے ہیں لیکن جو بوس نے آگے جو کرنا وہ پھر اپنی مرضی سے کرے گا ابھی اپنے میری پوری ویڈیو بنا لیے آپ اپنے آپ کتنی ویڈیو چلاتے ہیں کتنے چلاتے ہیں ہم پوری ویڈیو چلاتے ہیں لیکن اسی لیے آئی ایس آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کام شاید اچھا نہ ہر اطارے میں لوگ ہوتے ہیں لاس میں بس یہ بتاتے ہیں بہتری کی کوئی امید ہے میں آپ یہ بھائی یا جتنے بھی پاکستان نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں ملہب یہ ہے کہ کیسے پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے یہ جو ہم پچھتر چھتر سال سے کشمیر کشمیر کے نعرے لگا رہے ہیں اس کے چھوڑ کے کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں نہ ہم نے اپنے سائیڈ کشمیر کے لیے کچھ کیا نہ ہم جونس ہے وہ بسوائے نعرے بجھے میری بہت سنن دیکھو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے نا اس طرح کے حکمران ہوں گے سب سے پہلے آپ تم ہم ٹھیک ہوں گے تو اچھا حکمران آئے گا ادروائز کبھی نہیں آئے گا ورنہ پھر دھلے لیڈروں کا یہی حال ہوتا ہے